السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو خود کو ٹائم دینا شروع کر دیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی انسان کو بھولنا چاہتے ہو یا آپ کچھ پاسٹ میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کو آپ بھولنا چاہتے ہو پاسٹ میموریز کو بھولنا چاہتے ہو یا آپ نے بہت کوشش کی ہے کسی انسان کو بھولنے کی اکثر یہ کوششن آتا ہے کہ بڑی کوشش کر لی بڑی کوشش کر لی لیکن پھر بھی ہم اس انسان کو بھول نہیں پاتے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو آج ایک سائیکولوجی بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو وہ سائیکولوجی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں جس کو بولتے ہیں سائیکولوجی آف پازیٹیب افرمیشن اس سائیکولوجی کو میں آپ کو انڈ میں جا کے بتاؤں گا لیکن پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا لازمی ہے جو غلطیاں آپ پہلے کرتے ہیں وہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے نا کہ آپ یہ چیز ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے پہلی غلطی آپ کی یہ ہوتی ہے آپ یہ چیز صحیح سے ڈھنگ سے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کیا آپ نے بھولنا بھی ہے کہ نہیں آپ کا مائنڈ ایک جگہ پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اٹک جائے آسمان اور یہ پنکھے کے اوپر اٹک جائے ہیں کہیں پر بھی تو آپ کا ذہن ایک جگہ پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں بھولنا ہے کبھی آپ کہتے ہیں نہیں میں بات کر لوں میں ٹیکس کر لوں کبھی آپ اس کو جلانے کے لیے کوئی ٹیکس کرتے ہیں کبھی آپ اس کو جلانے کے لیے سٹیٹس لگاتے ہیں دیکھو آپ کا mind پھر ایک جگہ پہ ٹکا نہیں ہوا پہلی چیز آپ نے decide کرنا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے وہ جو چیز ہے وہ جو انسان ہے جس بھی چیز کو آپ بھولنا چاہتے ہو کیونکہ وہ چیز آپ کو torture کر رہی ہے وہ نقصان دے رہی ہے آپ کی mental health خراب ہو رہی ہے بھائی آپ کی energy ضائع ہو رہی ہے آپ کسی کام کے نہیں ہو یعنی کہ بیٹھے رہتے ہو کام نہیں ہو رہا آپ سے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے وہ چیزیں تو پہلی چیز آپ decide کرو بھائی اگر بھولنا ہے تو بھولنا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے اگر نہیں بھولنا تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ decide کر لیں اس چیز پہ آپ decide ہی نہیں کر پاتے پہلی چیز آج سے ہی آپ نے یہ چیز decide کرنی ہے کہ میں نے اس انسان کو اس چیز کو بھولنا ہے بس تاکہ میری energy save ہو تاکہ میں پہلے جیسا انسان بنوں ایک اچھا انسان جو ہنسی مزاک والا تھا سب کے ساتھ ہنس کے بات کرتا تھا دوستوں کے ساتھ گروہ میں گپیں ہوں آرتا تھا اپنی جوب اپنا کام صحیح سے کرتا تھا لیکن اب ہر وقت پریشہ نہیں ہے اس سے میں نکلوں آپ decide کرو اور decision 100% surety والا آپ نے لینا ہے پہلی بات وہ decision لیں آپ اچھے طریقے سے کہ بس میں نے بھولنا ہے تو بھولنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے ہر وہ contact ختم کرنا ہے لائک آپ اس کو status لگا کے جلانا چلانا یہ ساری چیزیں آپ نے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہاں کوئی چیز آپ کے پاس اس کی پڑی اس کو دیکھنا ختم کرنی ہے آپ آپ کی نظروں سے وہ چیزیں چلے جائیں کوئی book اس نے دیا ہوا ہے کوئی چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں کوئی واج اس نے دی ہوئی ہے کچھ بھی ہے ان کو نکال کے پھینکے باہر آپ جب ان چیزوں پر نظر ڈالو گے آپ کے دماغ کے اندر وہی چیز روٹیٹ ہوگی جیسے پنکھا گھومتا ہے وہ گھومے گی تو آپ کے mind کے اندر وہ دوبارہ گھر کرے گی دوبارہ یاد آئے گی دوبارہ تکلیف ہوگی آپ کو پہلے ہی غلطی تو آپ یہ کرتے ہیں آپ اس کے text message سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں delete کرنے کو دل نہیں کرتا آپ نے number سنبھال کے رکھو ساری چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو بھی کر لیتے ہو آپ suppose آپ نے text delete کر دیا لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک channel رکھا ہوا جس کے طرح بات ہو سکے ٹھیک ہے نا آپ یہ چاہتے ہو کوئی اس کے ساتھ connection کا جو راستہ ہے وہ ختم نہ ہو اس راستے کو ختم نہیں کرنا چاہتے like آپ number اس کا delete نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے یا کوئی اور ایسا source ہے جس کے through آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے اس کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے کاٹنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے پھر آپ کوشش کرتے ہو یا آپ اس کو text کرتے ہو پھر بھی بار بار وہ آپ کو ignore کر رہے ہیں پھر بھی text کرتے ہو پھر بھی message کرتے ہو تو اپنی نائزت کا آپ کو خیال ہے کچھ بھی نہیں تو آپ کیسے بھول پاؤ گے کسی کو نہیں بھول پاؤ گے تو پہلے دو step لینے آپ نے text ہر چیز finish کر دو بھائی اگر بھولنا ہے تو زندگی اچھی خوبصورت گزارنی ہے تو آپ کو اس سے دور ہی جانا پڑے گا کیوں کیونکہ آپ کی mental health خراب ہو رہی ہے اور آپ بھول کیوں نہیں پا رہے کیونکہ وہ انسان آپ کے ساتھ غلط کر کے گیا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے گیا ہے کوئی انسان مر جاتا ہے انسان اس کو بھول جاتا ہے لیکن جو انسان آپ کو دکھ دیتا ہے نا اس کو بھولنا مشکل ہوتا ہے آپ کو کیونکہ اس نے آپ کو دکھ دیا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے psychology of positive affirmation ٹھیک ہے اب یہ جو psychology ہے پہلے تو اس کو سمجھیں ہمارا جو mind ہوتا ہے اس کے اندر نیوران ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو اس کا ہمارے خیالات ساری چیزیں اس کے ساتھ connected ہوتی ہیں اب جب ہم psychology of positive affirmation کا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہمارے mind کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے happiness والا یا positive چیز والا وہ active ہو جاتا ہے اور جب وہ حصہ active ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہو آپ stress آپ کا جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ بہتر بنتے جاتے ہو ٹھیک ہے نا تو psychology of positive affirmation کیا ہے کہ آپ نے خود کے بارے میں کی کہنا اچھے خیالات لے کے آنے آپ نے positive affirmation دینی ہے خود کو یعنی کہ suppose کہ میں خوش ہوں کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے اس کے بغیر بھی جی رہا ہوں کیا ہو گیا کوئی مر تو نہیں گئے نا آپ واقعی بھی مر تو نہیں گئے نا میں جی رہا ہوں اس کے بغیر میں خوش ہوں میں happy ہوں میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اس میں happy ہوں کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے آپ جب کے اندر تو آپ کے mind کا وہ والا part active ہوگا جس part کے اندر آپ کی happiness ہوتی ہے یا positive vibes ہوتی ہیں تو وہ جیسے active ہوگا آپ feel کروگے آپ اسی وقت feel کروگے کہ آپ کو تھوڑی سی آپ کے اندر changing آئی ہے تھوڑا سا mood آپ کا set ہوا ہے آپ try کریں اس کو ٹھیک آپ کہیں میں خوش ہوں کوئی مسئلہ نہیں جانے والا گیا ہے خیر ہے میں جی سکتا ہوں اپنی life میں اکیلا جی سکتا ہوں میں خوش ہوں میں جو کام کر رہا ہوں میں car drive کر رہا ہوں میں ویڈیو سن رہا ہوں اس ہی میں خوش ہوں آپ اس ہی خوش ہو جائیں کہ میری ویڈیو سن رہے آپ اس ہی خوش ہو جائیں کہ میں آپ بھائی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس ہی میں خوش ہو جائیں میں آپ کے لیے اچھی چیزیں لیتا ہوں جب بھی میری ضرورت ہے میں خوش ہو جائیں کہ میں ہیپی ہوں کوئی تو ہے نا آپ کے ساتھ ہے نا کوئی نہ کوئی تو پھر آپ کو چیز کی پر 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 اور آپ جب یہ چیز کنٹینیوز کروگے اس کو پھر بعد میں چینج ہو جاتی ہے سائیک کنٹینیوز آفرمیشن آپ جب کنٹینیوز یہ پازیٹیوز آفرمیشن کرتے ہو تو آپ آہستہ آہستہ بہتر بنتے جاتے آپ کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں میں مضبوط ہوں کوئی مسئلہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے کوئی ایشو نہیں یہ وقت ہے یہ زندگی ہے یہاں پر دھکے لگیں گے یہاں پر گرانے والے لوگ آئیں گے تو گروگے نہیں تو سمبلوگ کیسے آپ گروگے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون انسان آپ کو گراتا ہے بہت بڑی بات ہے آپ گرتے ہی نہیں چلتے جاتے ہو آپ کو بولنا ہے کہ میں خود کے ساتھ ہی ہوں میں آج سے اپنے آپ کے ساتھ پیار کروں گا اپنی چیزوں کو درست کروں گا اپنے آپ کو improve کروں گا یا میں اپنے آپ کو improve کر رہا ہوں مجھ میں changing آ رہی ہے صحیح ہے نا میں اپنے دوستوں کے ساتھ time spend کروں گا میں اچھے لوگوں کے ساتھ time spend کروں گا میں اپنی skill پہ کام کروں گا میں فلاں چیز پہ کام کروں گی میں یہ کام کروں گی میں کچھ بن رہی ہوں میں اوپر جا رہی ہوں یہ چیزیں آپ کو بھارتی جائیں گی آپ کو اوپر لے کے جائیں گے ذرا ان کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ آپ ٹرائے نہیں کرنا چاہتے صحیح ہے نا آپ بس کہتے ہو کسی وے سے دوبارہ اس انسان ساتھ رابطہ ہو جائے جبکہ وہ انسان کسی بھی وے کے اندر آپ کے لئے صحیح نہیں ہے آپ یہ سوچتے ہو شاید آپ کے درد کی دواء وہ ہے لیکن وہ آپ کے درد کی دواء نہیں ہے آپ کے درد کی دواء اس سے دور جانا ہے جو کہ آپ کے لئے بڑا مشکل لگ رہا ہے بٹ آپ کے لئے آپ کے درد کی دواء اس سے دور ہونا ہے اس کے قریب دوبارہ سے آوگے دوبارہ سے آپ کے زخم تازہ ہوں گے اور کافی زیادہ لوگ جو اس چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں وہ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ ہیں میڈیسن نہیں میڈیسن کیا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چیزیں آپ کی میڈیسن ہیں جن کو آپ ایمی بس ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہو کل کو جا کے دوبارہ اس انسان کے ساتھ کوئی نہ کنیکشن ڈھونڈ لیتے ہو پھر آپ کہتے ہو ہمیں اس انسان کی یاد آتی ہے ہم نہیں نکل پاتے ہم کیسے ہوگا پھر اور کوئی نہیں کرے گا آپ ہی کروگے بھائی آپ ہی آپ آپ کو بور رہا ہوں سمجھ لگ رہی ہے اور یاد رکھنا اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس چیز میں آپ کی مدد کرتا جو چیز آپ کرنا چاہتے ہو اگر آپ اس کو بھول نا چاہو گی اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسے نہیں ہے ممکن ہی نہیں کہ اللہ مدد نہ کرے لیکن آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو نہیں ہوگا کچھ بھی اور اللہ فرماتے ہے کہ جیسا میرے بارے میں گمان کروگے میں ویسے ہی ملوگا آپ کا گمان یہ ہے کہ میں اللہ کے طرق اس کو نہیں بھلا سکتا آپ نہیں بھلا پاؤگے یا آپ اللہ کے بارے میں غلط گمان ہے کہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بھائی آپ کا گمان اچھا ہونا چاہیے آپ گمان یہ ہو کہ اللہ کو اپلائے کرو آپ کو ملے گا آپ اب اس سے ٹرائے کر کے دس منٹ کے باد ویڈیو کے اندر آپ کمنٹ کریں آپ کو تھوڑا سا آپ موڈ چینج نہ ہو تو مجھے بولیے گا کہ ہمارا موڈ چینج نہیں ہوا بھائی آپ غلط بھول رہے تھے ٹرائے کریں پھر کمنٹ کریں ٹھیک ہے نا آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ